اگین ویلکم چو مائی یوٹیوب چینل عریبہ امیر جیسا کہ آپ سب لوگ با جانتے ہیں کہ پچھلے دو دن سے سوشل میڈیا پر یومنہ زیادی کے حق میں اور نادی افغان کے خلاف ایک کمپین چل رہی ہے اس کمپین کی اصل وجہ کیا ہے اور ادھا کرو بشرا انساری نے یومنہ زیادی کے بارے میں کیا کہا ہے ان کے بارے میں تمام تفصیلات آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل عریبہ امیر کو لازمی سبسکرائب کریں تو یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ ریسینٹلی نادی افغان سے ایک انٹیویو کے اندر یہ سوال پوچھا گیا کہ پاکستان کی تمام ادھا کراؤں میں سے موسٹ آور ایڈ ایکٹرس کون سی ہے تو اس سوال کے جواب میں نادی افغان نے بغیر سوچے سمجھے یومنہ زیدی کا نام لیا ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کا پرسنل ویو ہے وہ یومنہ زیدی کی ادھاکاری سے بلکل بھی امپریس نہیں ہوئی ان کے اس انٹیویو کلپ کو سوشل میڈیا پر کافی زیادہ شیئر کیا گیا اور یومنہ زیدی کے ساتھ ہی ادھاکاروں نے یومنہ زیدی کے حق میں کافی زیادہ پوسٹنگ کی یہاں تک کہ وہاج علی نے بھی یومنہ زیدی کی تعریف میں ایک انسٹرگرام سٹوری شیئر کی اور ریسنٹلی نادیا جمیل نے بھی لائیو انٹیوی کے اندر اس بات کا انکشاف کیا کہ ادھاکارہ یومنہ زیدی اس وقت پاکستان کی تمام ادھاکاروں میں سے سب سے زیادہ ٹیلنٹیڈ اور خوبصورت ترین پاکستانی ادھاکارہ ہیں تو ریسنٹلی یومنہ زیدی کی کوسٹ اور بشرا انساری جنہوں نے ڈراما سیرل تیرے بن کے اندر یومنہ زیدی کے ساتھ ماں بگم کا کردار ادا کیا ہے انہوں نے اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر یومنہ زیدی کے حق میں ایک لمبی سی پوسٹ شیئر کی انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ انٹیوی کے اندر اس طرح کے بے توکے سوال پوچھنے سے گریز کریں اور بینگا سینئر ایکٹر ہمیں آنے والے جنریشن کے ایکٹرز کو انڈر ریٹ نہیں کرنا چاہیے بشرا انساری نے مزید کہا کہ نادیا افخان لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں اور آپ کو پسند کرتے ہیں لیکن پرچھلے چاندک سالوں میں میں نے یومنہ زیدی کے مقابلے کی کوئی بھی اداکارہ پاکستان میں نہیں دیکھی لیکن پھر بھی اگر آپ کسی کے بارے میں کوئی رائے رکھتے ہیں تو اسے پبلیکلی شیئر کرنے سے گریز کریں اداکارہ بشرا انساری کی اس پوسٹ پر یومنہ زیدی نے بھی ان کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ جیسے سینئر ایکٹرز کے سپورٹ ملنا ان کے لئے بلیسنگ ہے نو ڈاؤٹ کافی زیادہ پاکستانی عوام کا یہ ماننا ہے کہ یومنہ زیدی کو اووریٹ کیا جاتا ہے لیکن ہم پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یومنہ زیدی نے ابھی تک اپنے گیارہ سالوں کے اندر بیشمار پاکستانی سپر ہٹ ڈراماز میں کام کیا ہے اور بیشمار ایسے ڈراماز ہیں جو کہ یومنہ زیدی کی اداکاری کی وجہ سے سپر ہٹ ہوئے تھے تو آپ اداکرہ یومنہ زیدی کی اداکاری کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کامنٹس کے ذریعے سے لازمیں بتائیے گا اب سب کے کامنٹس کا انتظار رہے گا ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ till then take care of yourself